بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہائیت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنڈنیس کے اوپر بات کریں گے تو پیارے بچوں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے اور سب سے چھوٹا درود ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اگر آپ بڑا درود پڑھنا چاہیں تو وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہے ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے اور محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارا یہ ایک عیدہ نہ ہو کہ آخری نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد کسی نبیین نہیں آنا قرآن مجید میں سرح احضاب میں اللہ تعالی نے فرمایا مسلمانوں مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے آپ مجسم رحمت ہیں ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا لیکن ہم اپنے نبی پر ایمان لے کے آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمار ہماری محبت سب سے زیادہ اپنے نبی سے ہونی چاہیے جس کو علامہ اقبال نے یوں شیر میں بیان کیا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں پیارے بچوں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے امان لے کے آئے محبت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو یہ جہاں کیا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی بہترین کامیابیاں ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ آج ہم پیراغراف نمبر چار کریں گے An other incident from حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم Life teaches us several lessons about how we must treat our fellow companions اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں another ایک اور incident واقعہ زندگی life life کا معنی زندگی ہوتا ہے teaches us ہمیں سکھاتا ہے us کا مطلب ہوتا ہے ہمیں اور teaches سکھانا several کئی lessons اسواق سبق کی جمع اسواق اور treat سلوک کرنا companions ساتھی کو کہتے ہیں اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور واقعہ ہمیں بہت سے سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے پہلا واقعہ ہم پچھلے پیرا گراف میں پڑ چکے ہیں جو ایک بوڑی خاتون کا تھا یہ دوسرا واقعہ ہے once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saw a slave crying as he crushed grain from a mill the mill was driven by hand and required a lot of strength آپ کو پتہ ہے کہ یہ مل جو ہے یہ ہاتھ سے چلنے والی پتھر کی چکی ہوتی تھی جب مشینیں نہیں ہوتی تھی تو ہر گھر میں یہ چکی ہوتی تھی جس سے اناج پیس کا روٹی بنائی جاتی تھی آپ نے اکثر حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک چکی بھی جہاز میں ملی تھی تو اصل میں اس وقت لوگ گھر میں پتھر کی چکیوں سے اناج پیس کر اس کی روٹی بناتے تھے اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں سوا دیکھنا سلیو غلام کو کہتے ہیں crying رونا اونچی آواز سے چیخنا چلانا crushed پیسنا grain اناج مل چکی driven چلانی اور required ضرورت اور strength قوت یا طاقت پہلے زمانے میں لوگوں کو خرید کر غلام بنا لیتے تھے اور پھر ان کی سید کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے ان کا اوپر ظلم بھی کرتے تھے اور ان سے کام بھی بہت زیادہ لیتے تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو رکھتے ہوئے دیکھا جب وہ چکی سے اناج پیس رہا تھا چکی ہاتھ سے چلائی گئی تھی اور اس میں بہت زیادہ طاقت درکار تھی when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saw the slave crying he stopped him in his path and asked him the reason اب ہم اس کے مشکل الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں saw دیکھنا slave غلام کو کہتے ہیں crying رونا چلانا چیخنا stopped رکنا asked پوچھا اور reason وجہ اب ہم اس کا اوڈو ترجمہ دیکھتے ہیں با محاورہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ رستے میں رک گئے اور اس سے وجہ پوچھی کہ وہ کیوں رو رہا ہے اب ہم اس کے مشکل الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم با محاورہ با محاورہ کہتے ہیں غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ بیمار ہے اور اس چکی کو ٹھیک سے چلانے کی توا نائی نہیں ہے یعنی وہ بیماری کی وجہ سے خود تکلیف محسوس کر رہا ہے لیکن اس کے مالک نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس نے ناج پیسنے تو اب وہ اس لئے رو رہا ہے he was scared of his master who would punish him if the work was left incomplete scared کہتے ہیں خوف صدا کو master آکھا مالک punish سزا دینا اور incomplete نام مکمل یعنی جو غلام ہے وہ خوف صدا تھا کہ اگر اس نے کام پورا نہ کیا تو اس کا مالک اس کو سزا دے گا وہ اپنے آکھا سے خوف صدا تھا اگر کام ادھورا رہ جاتا تو اسے سزا دیتا پیارے بچو پہلے آکھا اپنے غلاموں کو کوڑوں سے بیمارہ کرتے تھے بہت زیادہ ظلم کرتے تھے when اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ saw his peer in distress he stepped forward and ground all of the remaining grain اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں saw دیکھا peer ہم عمر distress مشکل step forward آگے بڑھنا اور ground پیس نہ remaining بچے ہوئے اور grain اناج اب ہم اس کا بامحورہ ترجمہ کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہم عمر کو تکلیف میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام آگے بڑھے اور باقی سارا اناج پیس ڈالا always call me if you have any grain to grind i will do it for you he said to the slave ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں always ہمیشہ call بلانا grain اناج کو کہتے ہیں اور grind پیس نہ اور said کہا نبی صلی اللہ علیہ نے غلام سے کہا جب بھی تمہیں کوئی اناج پیس نہ ہو تو مجھے بلال لیا کرنا ہمیشہ مجھے اناج پیسنے کے لئے بلالیا کرو میں تمہارا کام کر دیا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ 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 نے غلام سے کہا پیارے بچوں کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لئے رحمت اللہ علیہ علیہ کی پیروی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچوں ہم اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو اردو ایک دوسرے کے کام آئے ایک دوسرے کی غلطیوں کو در گزر کریں انشاءاللہ اللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیاب نصیب کرے گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں